یوہنہ عارف کا مکاشفہ اور اس کا دسویں باب جو گیارہ آیات پر مشتمل ہے پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتے کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنا دھانا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھارتا ہے اور جب وہ چلایا تو گرج کی سات آوازیں سنائی دیں اور جب گرج کی ساتوں آوازیں سنائی دیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان سات آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتے کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دھانا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالعباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی بلکہ ساتویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگہ پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے موں میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے موں میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بعد شاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے موسیقی موسیقی